تو آج کل بھی آپ نے دیکھا کہ وہ پی رول پر یہاں کراتے ہیں تو لوگ جب جاتے ہیں قید خانوں میں وہاں سے جو بندہ ان کے مطلب کا ہوتا ہے اس کے پیسے جمع کراتے ہیں تو انہیں ایک مدت کے لیے اپنے پاس نوکہ راتے ہیں یہ اس وقت نمرود کی یہ جتنی یہاں کی تحذیبوں کی باتیں ہیں یہ ان کی اپنی پرانی تحذیبوں سے انہیں لئے ہوئے ہیں تو وہ فیراؤن کی بھی تحذیب میں یہ تھا تو فیراؤن نے کہا کہ یہاں کو اچھا سا بندہ لاؤ ویٹرز گھار میں رکھ رہا ہے کوئی بہت فرما بردار ہے لیکن کسی قیدی کو لے آتے ہیں جس کو سزائی موت ہوئی ہو کوئی بھی کام کریں بس واپس اس سوالہ دے دیں وہ موت کا قیدی تھا اسے لے گئے بادشاہ مخاب آتا ہے ان دن بادشاہ مخاب آتا ہے بادشاہ کرتا ہے وہ میں نے کھان دیکھا ہے اس نے کہا کیا کھان دیکھ لیا آپ نے اس نے کہا کہ وہ ساتھ گھائیں پتھلی ہیں ساتھ موٹی ہیں میں اپنے سر پر ہمٹوں کھا لے کے جا رہا ہوں اوپر سے پرندے آتے ہیں وہ کھانا کھا جاتے ہیں اس نے کہا کہ ہم جب کہل تھے تو وہاں ایک بندہ تھا وہ وہاں بندہ جو عزیزیں مصر کے گھر میں نوکر تھا اس نے مجھے خواب کا بتایا تھا اور میری خواب سچی ہوئی ہے میں آج آپ کو شراب سر کرتا ہوں بادشاہ نے کہا بلاو اس کو آپ کا نمبر جو ہے وہ ایک ہی چیز کا دعوت دیتا رہتا ہے وہ دعوت کیا ہوتی ہے توحید ڈائیٹیز کے اختلاف میں خدا وقت و گزرگ و بانتر کی دعوت دیتا ہے اور پیوریٹی کی تہذیب میں پیوریٹی پرہیزگاری متقی سجدنا کا مشہور زمانہ خطاب ہوتا تھا خطاب تھا آخری ہوتا تھا جب ان کو رہائی ملی سارے لوگ انہیں کوستے تھے کہ تُو کیا بیوکوف آدمی جوانی گلا دے گھنٹے آدھے گھنٹے کے جو بات تھی وہ شہزادی کو خوش کر دیتا سارے زندگی موجیں کرتا رہتا یہ تم نے کیا کیا تو ان کو سارے جو بلین کرتے رہتے تھے کہ بڑے بیوکوف آدمی یہ کیا کیا تم نے تو یہ ابھی شاہ نے کہتے تھے پیوریٹی کا درس دیتے تھے اور غدا کی واحدہ نہیں آتا تو جب وہ بادشاہ نے انہیں طلب کیا تو اس کے لئے لباس آیا کہ یہ لباس پہن کے تو وہ ان کے دربار میں جائیں گے اور جا کے خطاب کروں گے تو اس کا بتائیں گے خواب کی تعبیر بتائیں گے صحی اللہ علیہ وسلم کو جب جیل سے جانے تھا تو سب انہیں کٹھے ہوئے کٹھے ہوکے تو انہوں نے کہا کہ آج ہمیں جاتے ہویا ایسی بات کہہ کے جائیں کہ ہم اب تو آپ نہیں ہوں گے تو پھر ہم یہاں پہ اس کی آپ کے خطاب کو سنو یاد کر کر کے اپنی زندگی پسکے انہوں نے جاتے ہوئے سا یا اللہ کٹھا ہوا سا تو مشہور زمانہ آئے تھے یا صاحبہ یا سجنہ اور بابا متفرگتون خیر نمی اللہ الواحد کا خواہ وہ کہتے ہیں کہ تیرا ایک رب ادھر ہماری ڈائیٹیز اتنی تو کیسے جیتے گا تو تو ادھر جیل میں مر سڑ جائے گا اور ہم تو سارے عائش کرتے ہیں تم نے یہ کیا خطاب کیا تو جاتے ہوئے انہوں نے خطاب کیا یا صاحبہ سجنہ اربابا متفرگون خیرن امی اللہ الواحد القخواہ انہوں نے جاتے ہوئے کوئی رتم ہوتا ہے سب کی آنکھوں میں آسورت ہے اور کہتے ہیں وہ میرے قید کے ساتھی یا صاحبہ سجنہ اربابا متفرگون امی اللہ الواحد القخواہ وہ میرے قید کے ساتھی ہو یہ اتنی ڈائٹ لیاں یہ متفرنک ڈیفرنٹ خداوں سے کیا میرا ایک واحد کا خار خدا بہتر نہیں ہے بسم اللہ الواحد اور آج میں یہ سرخرو ہو کے جا رہا ہوں اب یہ تھا کہ اگر بادشاہ کی خواہ کی تعبیر بتا دی تو ہی مل بھی رباڑ دے گا اور اگر نہیں بتا سکا تو واپس آ جائے گا تو وہ کہتی سارے جو تھے وہ کہتے تھے نہیں تو واپس نہیں آئے تو وہ کہتے تھے یہ تو شور نہیں ہے کہ واپس نہیں آؤں گا انہوں نے ایسا سین کیا انہوں نے پھر وہ یہ آسا ہے وہ ایسے جنہیں آرد باہتر ہیں فرقودن خیرنہ ملہ الواحد دلکخار انہوں جا کے بادشاہ کو بتایا کہ تیرے قید پڑھنے والا ہے سات سال قید ہے سات سال خوش آلی آئیں گے پھر سات سال قید پڑھے گا اور جب قید پڑھے گا اگر خوش آلی کے دنوں میں تم اللہ جمع کر لو تو قید کے دن وہ آسانی سے گزر رہے ہیں بادشاہ کو باد سمجھائیں کہ ہے تو اپنے ہمارے یہ جو چل رہا ہے سیزن بہت اچھا چل رہا ہے آپ کو پتہ جب سلاب آتے تو اس کے بعد پھر ڈرافٹ آتے اور جب ڈرافٹ آتے پھر سلاب آتے تو اس نے بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے اس نے جب بندیرے باد تو اچھی کیا ہے اس نے بلایا بلاو یوسف کو بلا کے دربار میں انعام والے سٹیج پر کھڑا دیا صرف کیا کیا جائے تیرے ساتھ کیا چاہتا تھا اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ فنانس سے تعلق رکھتی ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اماندار آدمی ہوں اور اکنامکس میں امانداری بہت ضروری ہے تو میں تجھے کہوں گا مجھے خزانوں پر مقرر کر دے اپنے اپنے خزانوں پر مقرر کر دے تاکہ میں تیرے برے وقت کے لیے چیزیں جمع کر کے لکھوں امانداری سے اور تیری جو قوم ہے اس کا دنیا بھر میں نام ہو کہ یہ ہے اس نے کہا نام تم نے خبر بتائی گئے ٹھیک تم میرے وزیر خزانہ اسی عزیز کی جگہ ان کو مقرر وزیر خزانہ مقرر کیا اور نمرودی تحضیم کہتی تھی کہ اگر تم برا کر لیتے تو تیرے کو اس کے گھر میں پکی نوکری مل جاتی اور جو ابراہیمی تحضیم ہے وہ کہتے ہیں سبر کرو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو میں ادھر ہی ہوں انہوں نے چلے جانا ہے میں ادھر ہی ہوں اب اس وقت میں ان کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا اور اس وزیر کو ریورٹ کیا گیا کہ تم ناہل نامراد آتی ہو ملک بدر کر دیا گیا بیری سویر کہ تمہیں یہ بندو بستی نہیں کیا اگر یہ بندہ نہیں ملتا تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا اب سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے وزیر خزانہ پر سارے خزانے ان کو دے دیا گیا چابیہ ان کے پاس ہمیں اب سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے چلتے ہیں سات سال گوشانی کا وقت آتا ہے یہ ہر سال ففٹی پرسن جو ہے کو سٹار کرتے رہتے ہیں ففٹی پرسن سپینڈ کرتے ہیں ففٹی پرسن سٹار کرتے رہتے ہیں ان کے پاس خزانے بھر جاتے ہیں ساتھ کہت پر جاتا ہے دور پولے پہلے سولہ میں کہت پر جاتا ہے اسرائیل عراق ادھر ساری جگہوں پر کہت پر جاتا ہے بارشنی ہوتی کچھ نہیں ہوتا پہلا سال گزرتا ہے دوسرہ تیسے سال لوگ مرنے مرانے کے بچے لے کے بیچنے آجاتے ہیں انہوں نے خلاجمہ کیا ہوتا ہے تو یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں نے کہا کہ با اب تو اس علاقے میں نہ تجارت ہے نہ اس علاقے میں کچھ ہے اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم بھائی جاتے ہیں مصر وہاں جا کے بادشاہ سے بانتے ہیں اسی بادشاہ کے پاس باقی سارے بادشاہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ جاؤ لیکن سارے بھائی دروازے سے داخل نہ ہونا تو یہ بڑے لمبے چھوڑے خوبصورت سارے بچے خوبصورت نہ ٹھوم دی یوسف یوسف بلکہ قاتلے چھوٹے تھے باقی بھائی بڑے لمبے ترنگے چھوڑا تھے اب یہ مصر پہنچ جاتے ہیں حضرت یوسف تحزیبِ ابراہیمی کہہ رہا وہ تحزیبِ نورو نہیں کہہ رہا وہ تو برہائی کر رکے سمیتے ہیں چھوڑ گئے یہ اچھائی جو ہے اس کو بھکت لگتا ہے بھائی دروازے دیکھیں میرے بھائی ہیں سارے انہیں کہا کہ ان بندوں کو میرے پاس لاکھ اللہ ہے انہیں بولا تمہارے گھر کا کیا حال ہے تمہارے گھر میں کون کون ہے انہیں کہیں اس طرح ہونا باپ ہے کوئی ایک بھائی ہمارا اس کو جنگل میں گیا تھا تو بھیلیا کھا گیا تھا تو اس کے افسوس میں وہ بھائی اببہ ہمارا اندہ ہوگی ہے بولا اچھو اندہ ہوگی ہے بولا اندہ ہوگی ہے تو بولا اچھا باقی کیا ہو رہا ہے اس کے اور بھی بچے ہیں بولا ایک چھوٹا بھائی آئے ہمارا بولا اس کو کیوں نہیں لائے بولا اس پہ نہیں لائے وہ باپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے وہ کہتا ہے کہ پہلے تم لے گئے تھے ایک بچہ وہ اس کو بیڑیا کھا گیا آپ میرے دس جوان بچے ہو اس کو بیڑیا کیسے کھا گیا آپ کو اس نے اور بیڑیا کتنا اچھا تھا کہ پہلے اس نے میرے بیٹے کے کپڑے ہوتارے پھر اس کو کھایا ہے اور بھائی آپ کیسے ہو کہ آپ اتنا کچھ ہوتا رہا اس کو پکڑ نہیں سکتے اس کے کپڑے لا کے دکھائے تھے نا کہ یہ خون لگا ہوا ہے بیڑیا کھا گیا اس نے کہا بڑا اچھا بیڑیا تھا جس نے کپڑے اتار کے کھایا ہے اب وہ کہہ لگے اچھا تو کوئی ایسا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا باپ تم پہ اعتبار کرے اس نے کہا شیخ اگر امپور تو میرمان ہو جاؤ تو پھر ہی ہو سکتا ہے بیڑ بانی کیا کروں سے بولا میں اتنا غلہ دو کہ ہمارا باپ خوش ہو جائے بولا ٹھیک ہے اپنے اپنے میزان بھالو ان کے جو اوپس تھے اس کو اوپر جو چھٹ ہوتی ہے جا بھی چھٹ ہوتے ہیں وہ بھر لو سارا جاؤ انہیں بھر لی واپس گئے بولا لیکن یہ شرط ہے اگلے سار چھوٹے بھائی کو لاؤ گے انہیں تو اگلے سار کچھ نہیں دے ہوگا انہیں تو پتا تھا سار کیا انہیں تو نہیں پتا تھا انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں اس کو لے کے آئے بولا دے یہ دیکھنا وعدہ پکا کرنا اچھا انہیں تمہارا اپا ہے نا تو تمہیں پتا کہ میں توی چویز بھی کرتا ہوں نا تو یہ دو یہ میرا کرتا لے جو یہ اس کے آگوں کو لگانا انشاءاللہ انٹھی ہو جائے گا اب وہ کرتا دیا یہ یہاں سے چل پڑے کائلو سے جب یہ کائلو سے چلتے ہیں تو یعکوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پی وی رفیل سے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے سٹھیاوہ نہ کہو اور بڑا نہ کہو مجھے آج یوسف کی خشبو آجتا ہے آج اس کی مجھے کمیز کی خشبو آجتا ہے وہ پندہ بیس دن میں بھائی پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح اس طرح ایک بادشاہ سے ملے جا کے اس نے ہمیں اتنا غلہ دیا ہے غلہ دھر بھر گیا سارا اس شرط میں دیا ہے کہ چھوٹے بھائی کو بھی لاؤ گئے اس کو میں سب سے زیادہ دوں گا ہم نے بتایا کہ اس طرح اس طرح ہمارا بھائی اببا اعتبار نہیں کرتا تو غلہ اس نے اور کچھ کہا اس نے کہا اس نے یہ اپنی کمیز ایک دی تھی کہ میں مولوی آدمی ہوں تو میں سپیچل ہیلر ہوں یہ کمیز جا کے میرے اپنے اببا کو لگا رہا وہ کمیز کو آج لگایا انہوں نے لگیا کہ حضر کمیز یوسف یہ تو میرے یوسف کی کمیز ہے انہوں نے کہا یا اببا تو پاغل ہو گیا ہے بادشاہ یوسف چھوڑ باتو کو وہ اگلا سال آ گیا اور بڑھ گیا تیار ہوئے ہیں مائے نہیں مانی رفیل نہیں مانی ایک بیٹا رہ گئے ایک پہلے مر گئے تو میرے اللہ کیا کرنا ہے کہ میرا بیٹا ہی نہ رہا یہ چال چال رہے ہیں اس نے کہا چال چال رہے ہیں کچھ بھی چال رہے ہیں ہم مون سے مر جائیں گے اس سے بہتر ہے ٹھیک ہے بیٹا بہی دیتے ہیں اس رب کے پاس بیٹا بہی دیتے ہیں جس کے پاس پہلی بہی جائے ہیں اب یہاں تحذیب دیکھ لیں وہ تحذیب نمرودی کے یہ تحذیب اسلامی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہاری کشحالی کے لیے اپنے بیٹے کی قلمانی دیتا ہوں اب وہ بینیا مین کو لے کے چال پڑتے ہیں سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کو پہچان دیتے ہیں اپنے پاس بیٹھاتے ہیں مینیا مین کو پیار کرتے ہیں انہیں سب کو غلہ دیتے ہیں اس کا اپنا غلہ بھی ملتا ہے اونٹ کا اسے ایک اونٹ اور دیتے ہیں غلے کا اس میں اپنا پیارا ڈال دیتے ہیں جس وقت یہ شہر سے باہر آ جاتے ہیں اتنا باہر آ جاتے ہیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم واپس آنے والے تھے تو اپنے بندے بیجے ساتھ خود گھوڑے لیے پہنچ گے تلاشی دو آپ چور لگتے ہوگے تلاشی تھی تو بینیا مین کہ وہ کاسا نکلا کہ یہ کاسا لیا ہے تو یہ چورت مرا بھائی تو اس میں کہنے لگا اس کا دوسرا بھائی بھی اسی طرح کا تھا وہ بھی بڑا چور تھا اس کو بیڑیاں کھا گیا تھا تو جو بڑا بھائی جوڈا تھا وہ سمجھدار تھا اس نے کہا دیکھئے بات یہ ہے کہ مجھے لیے ہم باہر باہر پہلے ہم سے بڑا پریشان ہے آپ مجھے لیے اس نے توبہ سطفہ والا ہم چور کے بدلے کسی اور کو لے ہم ظالم نہیں ہیں ہم انصاف آ لے جس نے چوری کیا اس کو سزا لے گی گل سے دیکھ ریڈ اچھا تین بھائی راکھ لو چار راکھ لو پانچ راکھ لو لیکن اس کو ہمارا باپ جو ہے نا وہ نہیں اعتبار کر رہا تھا یہ توبہ بات نہ ہو اس نے چوری کیا وہ تو نہیں جائے یہ تو میرے سر واپس جائے گا بولا اس کا غلہ بولا وہ تو اب لے جو غلہ بھلے لے جو اس کی ماں کو دے جائے وہ بچاری گوکھی نہ رہے گا بولا یہ کاسا بولا یہ بھی لے جو یہ اپنے باپ کو دے جائے اس کو ہم سزا دیں گے یہ نہیں جا سکتا یہ ہمارے پاس ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا باپ نہ مانے کہ یہ تم نے لیا ہے چوری میں وہ تو کہے گا تم مار کے آئے جیسے پہلے میرا بیٹا مار گیا ہے یہ سر آپ نے مار گیا ہے پھر بولا اگر وہ نہیں مانے اسے لے آنا میرے پاس دیں پھر جیل میں بند ہوگا اس کو دکھا دیں گے اسے باپ تمہارے کو ماں کو بھی لے آنا بولا چھنبونوں کو لے آنا ہم انہوں کو لے آنا جب لے کے آ لے جب آپ لے کے آو گا تمہارے بولا ٹھیک ہے پھر رکھ لے اسے وہ گھر گئے باپ کو کھا اس نے کہا کہ دیکھو نا پھر میرے ساتھ ہاتھ کھا گئے ایک بیٹے کا غم ختم نہیں ہوا دوسرے بیٹے کھا گئے انہوں نے کہا آپ ایسے بھرو باتیں کرتے ہیں پہلا بیلیا کھا گیا تھا اس نے چوری کی ہے تیرے بچے ہی خراب ہیں ہم کیا کہوں ہم نے کہا پانچ بھائی لے لو نہیں لیے اس نے اس نے کہا آپ پانچ اس قابل نہیں رہا جس قابل میرا بیٹا تھا ایک کے مطلب میں وہ پانچ بھی نہیں لے رہا تھا تو پھر میرے بیٹے میں بھی بات ہے لو انہوں نے کہا بات کیا ہو چور ہے بلا یہ پکی بات ہے کہ بادشاہ نے لیا ہے ہنی بادشاہ نے لیا ہے اسی بادشاہ نے جس نے کمیز دے تھی بلا بلا چلو بے اس بادشاہ پاس مجھے لے کے چاہتے ہیں اسی وقت واپس چاہتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اہدار میرے خواب میں گیارہ ستارے دیکھے ہیں اور چار سو رہے ہیں وہ مجھے سجدہ کر لے ہیں باپ نے کہتا ہے یہ خواب بھائیوں پر نہیں بتانا انہوں نے پھر وہ اپنے بیٹے کی خواب اس وقت اپنے بچوں کو سنا رہا ہے تو وقت بندلنے والا ہے میرا برا وقت ختم ہو گیا ہے میرے بیٹے نے مجھے یہ خواب سنا رہی تھی میں نے کہا بھائیوں کو نہ سنا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ سے بیڑیا چھین کے لے بھی ہیں دوسرا بیٹا چھوڑی میں چھوڑا ہے تو میں اب یہاں نہیں رہ سکتا میں اپنے بیٹے کے ساتھ جیل میں رہا ہوں گا مجھے بیمانے چھوڑا چل پڑے کہہ رہا پہنچیں حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے دفتر پہ یہ انہوں نے بتایا گیا کہ یہ کافلہ آیا ہے گولا ٹھیک اللہ گولا سب سے پہلے ہوں کہ باپ کو جب باپ نے پیٹا لیا انہوں نے کہا نا یوسف میں یوسف ہوں تیرا اور انہوں نے لگیا اور انہوں نے ساتھ جہلے لٹے انہوں نے کہا میں نے بچپر میں آپ کو خواب سکتا رہی تھی کہ گیا رہ ستا رہے ہو ایک چاند سونے میں نے صحیح دا کہا آج یہ خواب اللہ نے سچی کر دیا میں یہاں کام زیر خزانہ ہوں اور میں تیرا یوسف ہوں کہ انہوں نے مجھے کوئی میں ڈالا تھا یہ کیا کہ وہ لگنی آمین کے طرح گر میں میں نے اسے روک لیا تھا یہ اس نے کہا یہ کاسے والی کیا بات اس نے کہا یہ میں نے بہانہ لگایا تھا لیکن میرا جو عکومت ہے اس میں نائد صافی نہیں ہو سکتا میرے پاس کوئی قانون نہیں تھا کہ میں اپنے بھائی کو روک روکنے کے لئے میں نے بہانہ کیا تھا اور مجھے امید ہے تو ماف کر دو اب میرے بھائیوں کو بلایا بھائیوں کو بلایا بھائیوں کو بلایا گیارہ بھائی دس پیش ہوئے گیارہ بھائی تپاس تھا جب ان تینوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بھائی گبر آگئے یہ تو کام خراب ہے تو اس نے کہا میں نے بھائی کیا آپ نے زمانہ جہلیت میں یہ کام کیا ہے نمرودی تیزیم میں کیا ہے ابراہیمی تیزیم اس کی اجازت نہیں دیتی میں آپ نے سارے بھائی کو بھائی کر دیا اور میں سب کو اپنے حفظ و عمان میں لے دیا اور میں نے پادشاہ سے بات کر لیا سب کو یہاں پہ زمین مکان ہر چیز دی جائے یہ پھر قبیلِ مہاباد ہوگی بارہ قبیلِ اب یہ بارہ بھائیوں کو الگ الگ اس نے ڈاؤں دیئے سیدنا یوسف نے اور انہیں کہا کہ آپ ادھر کھنتی باری کریں ابھی سات سال پورے نہیں ہوئے تھے قید ختم ہونا شروع ہو گیا ان کے ہاں اس کے بھائیوں کے ہاں فصل زیادہ ہوتے تھے غلہ زیادہ ان کا ہوتا تھا تو بادشاہ اور خوش ہوا تم نے اتنے طاقت والنا ہوتے اب جو مصری ہیں وہ چھوٹے قط کے انہیں پانچ فٹ انہیں پانچ فٹ جو سب سے بڑا فیرون ہوا ہے اخناتون وہ سارے پانچ فٹ تھا ہوں گوٹو باقی چھوٹے پتے پتے سرے سرے کاریسیاں یہ ماشاءاللہ باچہ بڑا خوش ہوا کہ مجھے گیارہ آدمی ملے اب یہاں پہ تہذیب اگلی چلنی شروع ہو گئے اب سہید رہیوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ری فارمز کی ان کے سسٹم ہے جسی وجہ سے یہ سارا کچھ ادھر سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل گیا اب اب